ہی ایبری وان ویلکم ٹو ریالیٹی آف لاب میں آپ کی سٹوری ٹیلر انہوں نے آپ کے لئے دیکھئے ہم پلکر سنہ کی کیزی لاب سٹوری تو پچھلے اپیسوڈ کے لاسین میں آپ نے دیکھا تھا کہ سنہ پلک کو حق کر لیتی ہے اور اس کو فورس کرتی ہے کہ اس کے ساتھ رکھ جانے کے لئے آج اب آگے سنہ پلک کو ایک ٹائٹ حق کر لیتی ہے اور بولتی ہے پلیز رکھ جاؤ نا میرے کہتے ہیں رکھ جاؤ میری تو طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے ایک دن میری لے چھٹی نہیں لے سکتے پلیز آج پہلی بار سنہ کو پلک کا ساتھ پہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور اس کو حق کر کے وہ بلکل غصہ نفرت کچھ بھی فیلنے کر رہی ہوتی ہے اور دل سچا رہی ہوتی ہے کہ پلک اس کے ساتھ رکھ جائے دوسری طرح پلک کا آفیس جانی ہوتی ہے اور اس کو بہت دیر ہوتی ہے تو وہ بھی سنہ کو سمجھاتی ہے اور بولتی ہے سنہ یار سمجھو ہم نوکو نے جو پروجیکٹ لیا تھا اس کو کمپلیٹ بھی کرنا ہے دونوں ہی اسے چھٹی میں رہ جائیں گے تو کمپلیٹ کون کرے گا تو سنہ بولتی ہے بھاڑ میں چاہے تمہارے پروجیکٹ میری لے ایک دن تم رکھ نہیں سکتی دیکھو نا میرا تم مو بھی اتر گیا ہے تو میری لے رکھ جاؤ نا تو پلک بولتی ہے نوٹیں کی تم ابھی ٹھیک ہوڑ ہوا نا اتنا ناٹک کرنے کی کوئی ضرور نہیں ہے اور مجھے جانے تو میں آفیس سے ہاپ ٹھیک لے کے چلی آؤں گے تو سنہ بولتی ہے نئے بلکل نہیں تم میری ساتھ رکو میری کیر کرو ٹھیک ہے میرے کو پھر سے بکھار چڑ گیا تو مجھے کون دیکھے گا مجھے کچھ نہیں پتا تم رکھ جاؤ نا ہم گھومنے جائیں گے ہم مو بھی جائیں گے پھر سے ٹھیک ہے تو پلک بولتی ہے اچھا ابھی تو تم کو بکھار تھا اور اب تم کو گھومنے جانے ہیں مو بھی جانے ہیں تو سنہ بولتی ہے ہاں ہاں ہم گھر پہ دیکھ لیں گے مو بھی کیا ہے اس میں دیکھو میری پاس تو ٹی وی بھی ہے تو پلک بولتی ہے تم نا نوٹیں کیوں اب مجھے جانے تو چھوڑو تو سنہ اکتم گصہ ہو جاتی ہے اور بولتی ہے ٹھیک ہے جانے ہیں نا جاؤ میری لے کیوں رکو گے تم میں ہو ہی کام تمہاری تو پلک بولتی ہے سنہ اپنا یہ ڈراما بند کرو گے تم تو سنہ بولتی ہے اب تو میری بات ہے تم کو ڈراما بھی لگنے لگی چاہو نا تم چاہو وہ رہ راستہ میں تم کو چھوڑ کے آتی ہوں ایسے بولتی ہے پلک کو دھکا دیکھتی ہے دروازے کے طرف تو پلک بولتی ہے ارے بابا رکو تو میرے تو سنہ خوش ہو جاتی ہے اور بولتی ہے ہاں کیا ہوا بولو تو پلک بولتی ہے ارے میرا فون لینے تو دو پرس لینے دو تو یہ سن کے سنہ کو اور زیادہ غصہ ہوتا ہے بولتی ہے پل لینے پرس لینے یہ لو میں خود لائکے دے رہی ہوں تم یہاں کھڑی رہو دروازے پر ایسے بولکے سفلا کے دیتی ہے اور اس کو دروازے سے باہر کر دیتی ہے ایسے بڑ بڑا رہی ہوتی ہے پلک بولتی ہے کہ رکھنے کے لیے تو بولا تھا ایک دن کونسا زندگی پر کے لیے رکھنے کے لیے بولا تھا میری دعویت ٹھیک نہیں اس لیے نا میں نے بولا تھا ایسے بڑ بڑا رہی ہوتی ہے پھر وہ اندر سے سوچتی ہے اس کو ایک دن سے اچانک سے فیل ہوتا ہے کیار پھر میں اس کو کیوں روکنا چاہ رہی ہوں وہ تو مجھے پسند بھی نہیں ہے وہ رہے جائے مجھے کیا ٹھیک ہے کل رات کو تھوڑی سی میری کیر کر دی بٹھو وہ مجھے بالکل نہیں پسند ہے بٹھ میں اس کو روکیوں رہی ہوں بٹھ میں اس کو روک نہیں گئے میں نے یار میں کیا سوچ رہی ہوں اس کو کیا ہو کیا یار سنا تو جائے اس کو روکنے کے ہوئی من ہے اس کو سوڑ بھی نہیں پسند کیا پاگل ہوگی یار سنا ہاں ایسے کر کے اپنے سر پہ ہاتھ دی ہے کہ خود پہ ایک حصہ کر رہی ہوتی ہے دوسرے طرف پھلک دروازے کے باہر تو چلی جاتی ہے بٹھ اس کو بھی سنا کو چھوڑ کے چاہرے کہ من بالکل ہی نہیں کر رہا ہوتا وہ بھی سوچتی ہے چھٹی لے لیں وہا سنا کے لیے لے لیتی ہو یار کتنے پیار سے میرے کو روک رہی تھی اور وہ خود سے روک رہی تھی میرے ساتھ ٹائم سپین کرنا چاہ رہی تھی اس کے لئے ایک دن چھٹی بھی نہیں لے سکتی کیا میں اس کے لئے تو جان بھی حاضر ابھی باس کو کال کرتی ہوں اور چھٹی کے لئے کنوینز کرتی ہوں اور ایسے ہی سوچتی ہے اور سوچتی ہے کہ بہنہ بنا کے ہم بہت سے لیپ لے کیونکہ اتنی ازیلی تو لیپ ملے گی ہی نہیں کیونکہ پروجیکٹ سر پہ ہے تو سوچتی ہے کہ اب ہاں نہ بنو کیا ہاں نہ بنو یار ایسے کرتی ہوں بول دیتی ہوں بس کو باس کو گھر میں پرابلم ہے تھوڑی سی چاچی کی تیویت خراب ہے ان کو ہسپیٹل لے کے جانے بیٹ یہ غلط تو نہیں ہوگا نا چھوڑو گلے سے ہی جو بھی ہوگا ہوگا ہی ہاں نہ بناتی ہوں ایسے ہی چھٹی دے گیا ہے ایسے ہی سوچ کے پلک اپنے باس کو کال کر دیتی ہے جیسے ہی ان کے باس کال اٹھاتے ہیں بولتے ہلو باس ایم سوری میں آج نہیں آسکتی تو اس کے باس بولتے ہوئے ہلو کیا ہوئے تم ٹھیک ہو نا دبیا ٹھیک ہے تمہاری تم چھٹے لے رہی ہو یہ کوئی سرپرائز والی بات نہیں ہے پلک تو پلک بولتی ہاں باس وہ گھر میں تھوڑی سی چاچی کی تیویت خراب ہے ان کو ہسپیٹل لے کے جانے ہیں اور تھوڑا ایسا وہ پرابلم ہے تو میں نہیں آسکتی پلیس پلیس مجھے ایک دن کے لیے لیپ دے دیجئے میں پرومیس کر رہی ہوں کہ لابہ ٹائم کر دوں گی پلیس باس تو ایسے بول کے وہ ان کو ریکویسٹ کرنے لگتی ہے تبی باس سامنے سے بولتے ہیں پلک 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 روکو ایک سکن ایک تو تم کبھی چھٹی لیتی نہیں ہو اور اس جب تم پہلی باری چھٹی کے لیے بول رہی ہو تو میں کیوں منا کروں گا بھلا تو مرام سے جاؤ چاچی کے خیال رکھو اور اپنا بھی خیال رکھو آج کے دن انجوئی کرو چھٹی لیلو ٹھیک ہے اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو تبھی پلک بولتی ہے تھانکیو تھانکیو سر اور سر سر اور ایک بات بولنا بھول گی تھی میری جو ایسسٹینٹ ہے سنایا شنایا میرا اس کی طبیعت بھی بہت خراف ہے اس نے میرے کو کال کی تھی لیپ اپلیکیشن بھیجا ہے تو باس پلیس اس کو بھی ایکسیپٹ کر دیجئے اس کی طبیعت سچ میں بہت زیادہ خراف ہے تو باس بولتے ہیں وہ جو نیو تمہاری ایسسٹینٹ ابھی ابھی تو جوائن کی تھی اس کو چھٹی کیا ضرورت ہے تو پلک بولتی ہے صحیح میں سر میں نے اس کو چیک کیا تھا اگر اس کو بہت ہائی تیمپٹیچر تھا پلیس چھٹی دے دیجئے اس کو پلک بولتے ہیں اگر اس کے لیے بہت ریکوشٹ کر دیجئے تو بہت چھٹی دے دیتے ہیں ان کو دونوں کی آل کارڈ کر دیتے ہیں تو پلک بہت سر کے بارے میں سوچ کے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ اج پورے دن اس کے ساتھ اور یہ بات اگر خوشی خوشی اگر چہک نہیں ہوتی ہے یہ بات سے پھر پلک خوشی خوشی پھر سے سر کے دور کے طرف جاتی ہے اور نوک کرنے لگتی ہے اور اگر دن دل میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اندر سے سنا اور دور کی نوک نوک سن کی اس کے اگر دن غصہ آتا اب کون آ گیا ویسے تو کوئی نہیں آتا میرے گر اور کسی خواہ آنے پتہ نہیں کیوں اس کے غصے میں اگر دور کر گیٹ کھولتی ہے گیٹ کھول کے دیکھتی ہے پلک ہوتی ہے سنا ایک پلکہ اگر خوش ہو جاتی ہے اور پھر غصے میں جھوٹ موٹ کے غصے میں تم تم تو چلے گئی تھی پھر کیوں آئی ہو یہاں پر پلک بولتی ہے ہاں بابا چلے گئی تھی تم نے رجید کیا اور میں نہ رکھو تو سنا بولتی ہے نہیں کوئی ضرور نہیں ہے اب جاؤ تم اب میرا من نہیں ہے تمہارے ساتھ رکھنے کے لئے پلک بولتی ہے ایسے کیسے من نہیں ہے تمہارا من ہو یا نہ ہو اب میں آگئی ہوں تو میں رکھوں گی اور تم کچھ نہیں کر سکتی اب ہوتا سامنے سے ایسے کر کے سنا کو دھکا دیکھے اندر چلے جاتی ہے تو سنا ایک طب اور جہاں چرد جاتی ہے اور بولتی ہے پلک نکلو میرے گہ سنکلو کوئی ضرور نہیں ہے میرے ساتھ رکھنے کے تم چلی گئی تھی جاؤ تم مجھے نہیں چاہیے تمہارے ساتھ پلک بولتی ہے اب آگئی ہوں آپ چپ چپ جاؤ کھانا کے تو کچھ ہے تو سنا بولتی ہے میں کیا دوں کھانے کو میں بیمار ہوں تو پلک بولتی ہے پلک بلک 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 ب سنہ کی تھوڑی سی اس باری سنہ کو تھوڑا سا الگ سا لگتا ہے پلک کے کلوز آنے سے تھوڑی بیچینی سی ہوتی ہے تو سنہ بولتی ہے نہیں کوئی دکت نہیں ہے تم ہٹو تم میرے راستے سے ایسے بول کے ایسے جاری ہوتی ہے تو پلک اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور ایسے اس کو پیچھے سے حق کر لیتی ہے اور بولتی ہے ایم سوری نا پلیز ماف کر دو تو سنہ کو پلک کا یہ حق بہت زیادہ اچھا لگتا ہے وہ بھی کچھ نہیں بولتی ہے بولتی ہے ٹھیک ہے تو بھی سنہ اس کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے اور بولتی ہے چلو آج تو میں رکھ گئی تو چلو کیا کیا پلان ہے ہم بولو آج پورے دن ہم کیا کیا کریں گھر بھی نہیں جانا شیٹ 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 گھر سے یاد آیا میں تو چاچی کو کال کرنا بھولے گی چاچی کو کیا پھانا لگاؤں اوہ شیٹ میں تو پھر بھی میرے کوئی کچھا بہت سے ہی چھوڑ دیا پر میری چاچی میرے کوئی کچھا کھا جائے گی یاد کیا کروں میں سنہ کچھ آئیڈیا دو تو پلک کو سنہ دیکھتے ہیں بولتے ہیں تم نہ فٹو کیا فٹو ہی رہو گی کبھی کبھی گروپ نہیں کر سکتی بہت سے چاچی سے پوری دنیا سے ڈرتی رہنا تم تو پلک بولتے ہیں دھرو نہیں تو کیا کروں تم کو کیا پتا میری چاچی کا غصہ ہے تو سنہ بولتی ہے کیا چاچی کا غصہ بول دو ایسے بھی تم آفیس جانے والے تھے یہاں سے بول دو آفیس میں ہی ہوں آفیس کے چھوڑتے گھر آ جاؤں گے تو پلک بولتی ہے بارے واہ سنہ تم تو جینیس ہویا ہے تھانکے 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 یہ آئیڈیا مجھے کیوں نہیں ہے یہ آئیڈیا بیشت ہے تو پلک کو سنہ دیکھتے ہیں ہستی اور بولتی ہے کیونکہ تم سنہ نہیں ہو نا تم نمبر پلک ہو اسی لئے تم کو یہ آئیڈیا نہیں ہے یہ آئیڈیا بس گریٹ سنہ کوئی آ سکتا ہے ہاں 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 ایسے بول کے پلک کوئی ہسنے لگتی ہے تو پلک اکتم چڑھ کے بولتی ہے ہاں ایسے بھی کوئی مہن آئیڈیا نہیں دیا ہے تم نے جو گریٹ سنہ آئی بڑی ایسے نکلو امیر کو کال کرنا ہے وہ پھر اپنے گھر پر کال کر کی سیم آئیڈیا اپنے چاچی کو بول دیتی ہے اور اس کے چاچی وہ تو پہلے سے ہی چڑی چڑی ہوتی ہے تو وہ ایسے ہی اپنے چڑی چڑی انداز میں بول دی ہے ٹھیک ہے آج کام کے بعد نا جبلی سے گھر آیا جانا آج پھر سے کوئی مٹر گستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے رات رات بھر اگر باہر رہنا تمہاری چاچا کو پتا چل گیا نا پھر تو تمہاری خیر نہیں ایسے بول کے کال کر دیتی ہے اور پلک کو ان کا غصہ بھی بالکل خراب نہیں لگتا کیونکہ اس کو سنہ کے ساتھ آج پورے دن رہنا ہے یہ سوچ کی کم خوش ہو جاتی ہے اور بولتی ہے تھائنگ کیو آج چلو گھر سے بھی چھٹی آفیس سے بھی چھٹی آج پورے دن آرام ہی آرام میں تو چلی سونے ایسے بول کے بیٹھ کے طرف جاتی تو سنا وہ پلک کا ہاتھ کیج کی بولتی ہے ہوا ہیلو کیا سونے میمار میں آہوں یا تم سونے آئیں بڑی چلو میرے لیے اچھا چھے ڈیسٹس بناو تو پلک بولتی ہے ہوا کسی اوڈر چھاڑ رہی ہو دیکھو تو میں کہ تمہاری کوک ہوں تو سنا بولتی ہے کوک نہیں ہو تو کیا وہ اچھا کھانا تو بناتی ہو تو پلک بولتی ہے خود سے جائے کے بنا لو آئی بڑی مجھ سے کھانا بنوانے والی تو سنا بولتی ہے پلیس یار بنا دو میرے لیے کچھ تو پلک بولتی ہے کتنی بڑی بھکڑ ہو یار ابھی ابھی تو تم کا میرے کھانا کھلایا تھا پھر ابھی بھوک لگی تو سنا بولتی ہے ہاں لگی تو تو کیا ہو گیا تو پلک بولتی ہے ٹھیک ہے اس ورے کھانا تو بنے گا بٹ میں نہیں بناوگی تم بناوگی تو سنا بولتی نہیں یار سچی میں مجھے کھانا بنانہ نہیں آتا تو پلک بولتی ہے تو زندگی بھر نہیں آئے گا کیا چلو میں سکھاتی ہے احساب تمہ آپ بھی کیا یاد رکھو گی احساب گریえば تمہاری پятنہ با inde نہیں مجھے مجھے تو پیاس تو کٹنا نہیں آتا تو پلگ بولتی ہے why are you here baby جب I am here چلو نا آج میں تم کو سب کرنا سکھاتی ہو تو سنہ بولتی ہے تم بنا دو نا تو پلگ بولتی ہے نہیں نا بی بی چلو نا ملکے بنا دے تو سنہ بولتی ہے کیا یار تم بھی پلگ مجھے نہیں بنانا کھانا چپچا بنا دو تو پلگ بولتی ہے نہیں تم بناوگی اور میں تم کو کھانا بنانا سکھاؤں گی ہمیشہ میں تھوڑی نا تمہارے سادھ رہوں گی کھانا بنانے کے لئے اور تم کو جیے باہر کے چینک پوٹ کھانے کے گندی عادت پڑھ رکھی ہے نا خود کھانا بنانا آئے گا تب ہی نا تم کھانا بنا کے کھاؤ گی تو سنہ بولتی ہے okay fine تم سے تو بحث کرنا ہی بکھا رہے اب چلو سکھاؤ مجھے کیسے بنانا ہے تو پلگ بولتی ہے پہلے آپ تو سنہ بولتی ہے ہم چاریوں میں پہلے آپ جیسے تم مجھے کیا بولوں یہ اس کی ویزا دے رہی ہے پہلے آپ سنہ اکتم اپنے پیار پکٹک کے نیچے جب ان پہ آگے آگے چھا رہی ہوتی ہے چھڑ کے اور پلگ اس کو جاتے ہوئے دیکھیں اکتم سمائل دے رہی ہوتی ہے دل میں اکتم ہس رہی ہوتی ہے بولتی ہے دیکھو کیسے بچوں جیسے حرکت ہے اس کے تو سنہ تھوڑا آگے جا کے بولتی ہے میڈم آپ کیا آئے ہوگے نہیں یا پیچھے سے ایسے گھور کے ہستے رو گئے ہاں اب آئیے آپ بھی پہلے آپ تو سنہ کا پلگ بولتی ہے ہنچی ہم آ رہے اب چلی آپ کا پہلا دن ہے رسوئی میں آپ کا رسوئی پرویش کرتے ہیں تو پلگ کو سنہ بولتی ہے رسوئی پرویش مطلب جیسے گھر ساتھ تو پلگ بولتی ہے جیسے گھر پرویش نہیں ہوتا بس یہ آپ کا زندگی میں پہلے والی رسوئی پرویش ہو رہی ہے دارلنگ آپ کو پتہ نہیں ہے کیا یہ چیز تو پلگ کو سنہ ایک تم چڑ کے غصے پر بولتی ہے تم نہ پلگ پتہ نہیں تم پتہ ہے تمہارے کنڈلے میں کیا لکھا ہے تو پلگ بولتی ہے کیا سنہ بولتی ہے تم نہ کسی دن میرے ہاتھوں ہی مرنے والی ہو میرے پتہ نہیں کوئی ایسا میرے کنڈلے میں لکھا ہے مجھے کسی بابا نے بولا تھا کہ میرے ہاتھوں ایک پلگ نام کے لڑکی اس کا مردر ہو جائے گا تو پلگ بولتی ہے نہیں 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 بابا مجھے بہت ہی نہیں مجھے پلیس مت پاننا میں در گئی تمہاری بابشے بانے سنکے تو سنہ بولتی ہے پلگ چلو آنگے چلو مجھے کھانا بنانا سکھاؤ اسے بول کے آگے آگے چلی جاتی ہے اور پلگ اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے تو سنہ بولتی ہے تو کہاں سے شروع کریں تو پلگ ایک دو نوٹی نوٹی والی شروع کریں آپ کو رک کر رہے تو پلگ بولتی ہے پلگ بولتی ہے بی بی کچھن شروع کریں کہی سے شروع کریں کیا فرق پڑتا ہے پلگ آج ایک دو نوٹی انداز میں ہوتی ہے وہ پولن سنہ کو چھیلنے کے موڑ میں ہوتی ہے تو سنہ بولتی ہے ٹھیک ہے کیا بنا رہے ہم تو پلگ بولتی ہے پہلے سیمپل سے چیز بنا لیتے ہیں جیسے کی جیسے کی جیسے کی تو صنعہ بولتی ہے جیسے کی جیسے کی کہا آگے بھی بولو گ acre کو جیسے بھی چلانی ہے تم کو پلک بولتی ہے ہاں نا اگر تم ساتھ تو جیسے بھی کی خدائی بھی کرلو تو پلک کو سالت دیکھتا اور جتا گزہ ہو جاتی ہے رو tradicional بولتی ہے تم نا تمہاری بات ہے میرے نا سمجھ سے بہار ہے جیسے بھی خدائی آئی بھڑی کیچین میں کرنے تو سنہ کو پلک بولتی آرے تم نے وہ ڈائلوگ نہیں سنایا سنہ بولتی ہے کونسی ڈائلوگ تو پلک بولتی ہے وہی جو آرجے صاحب بولتے ہیں کومیڈی میں ایک دم تو سنہ ایک دم چلے ہو جاتا ہے تو بولتی ہے ایک بیمار انسان کو تم کیچین میں لائکے ڈائلوگ بازی کرنی ہے تم کو میڈم جی اکل اکل ہے نہیں تم میں تو سنہ بولتی ہے ایم سوری 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 بیمار میری بیمار انسان سکھاتی ہوں سکھاتا ہوں چلو کٹ پیاس کٹنے سے شٹارٹ کرتے تو کٹو پیاس پہلے تم تو سنہ بولتی ہے میں اور پیاس کٹو میں نے زندگی میں چھوڑی نہیں پکڑی ہے تم پیاس کٹنے کے بعد بول رہی ہو تو پلک بولتی ہے آرے ہاں میں تو بھول کی تھی تم تو پاپا کی پری ہو زندگی بھی تھوڑی میں کچھ کیا ہوگا تو سنہ ایک دم اور چیڑ جاتی ہے رول بولتی ہے تم نے مجھے پاپا کی پری بولا تو سنہ کو پلک دیکھ کے حسدے ہوگا بولتی ہے ایرف ببا پاپا کی پری ہی تب بولا ہے کالسا تم کو کچھ اور بولتی ہے چیڑ رہی ہو تو سنہ اس کی دم کو لز آ جاتی ہے اور اس کو سلاب سے سٹا دیتی ہے اور بولتی ہے اور اکتب اس کے لپس کے لپس لے آپ اور تھیرے سے بولتی ہے permit ��ر بولتی ہے 1900 بنینہ پاپا کی پری نہیں ہوں پر شیر نہیں ہوئی ہے پھر نا یاد رکھنا ایسے بول کے دور ہٹ جاتی اور اس چیز سے تو پھلاک یہ ہٹویڈ ہی تیز ہو جاتی ایک فل کے لئے سنا کا اتنا کلوز آنا وہ تو بولتی کہ تم گہری سے آس لیتی اور پھر سے مرسی کے موڑ میں آجاتی اور بولتی ہے اچھا میری شیرنی کو پیاس تک کٹنا نہیں آتا پاپا کی شیر اس سے تم تو میری پرنسس ہو تو سنا کو اور گس جاتا اور بولتی ہے میں نے یہ پرنسس پرنسس مت بولا اور مجھے میں شیرنی ہو شیرنی سمجھے پلک بولتی ہے ٹھیک ہے میری شیرنی چلے کٹے پیاس ایسے بول کے پیچھے سے آکے سنا کو پکڑ لیتی ہے تو سنا ایک دم شاک ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے لئے اس کی سا سے تیز ہو رہنے لگتی ہے پلک کو ایک دم حکل آکے سنا بولتی ہے کیا 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 کر رہی ہو پلک بولتی ہے تم کو سکھا رہی ہو پیاس گھرنا پیچھے سے پکڑوں گے تب ہی نہ پیاس گھرنگی پلک کو پتا ہوتا ہے سنا کو کچھ ہو رہا اور وہ چیز کا پھول آن مسے لیتی ہے ایک دم بولتی ہے ببا پیچھے سے پکڑوں گے تب ہی نہ تمہارے ہاتھ پکڑ پاؤں گے اور تم کو صحیح سے گائیٹ کر پاؤں گی تو سنا بولتی ہے نینین میں کر لوں گی نا پلک بولتی ہے نہیں کر پاؤں گی میں ہیلپ کرتی ہو نا آستہ پلک ایک طب نوٹی نوٹی موڑ میں ہوتی ہے سنہ کی کلاس لینے میں پوری اس کے مزار ہی ہوتی ہے کیونکہ اس وار پلک کو بھی پتا ہوتا ہے کہ سنہ کے دل میں اس کے لئے کچھ نہ کچھ ہے اور کوئنسیڈنٹلی سنہ کے دل میں بھی پلک کے لئے کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا ہوتا ہے اسی لئے پلک کا چھونا سنہ کو بھی تھوڑا تھوڑا سو اچھا لگ رہا ہوتا ہے بہت وہی چیز ماننی رہی ہوتی ہے اور ایسے ہی پلک سنہ کو پیچھے سے پکڑتی ہے سنہ کے ایک ہاتھ میں چھاکو دیتی ہے اور ایک ہاتھ میں پیاس اور پیاس نیسے رکھے ایک تم پیار پیار سے کاٹ رہی ہوتی ہے پلک تو سنہ کی فول فیلنگ لے رہی ہوتی ہے بہت اس شروع میں سنہ کو بھی تھوڑی سے فیلنگ سوتی ہے بہت پیاس جیسے ہی کرتا ہے اس کی آنکھوں سے آسو آنے لگتے ہیں پیاس کاٹنے سے تو وہ ایک تم پلک کو بولتی ہے تم کیا میرا مرڈر کرنے چاہتی ہو وہ ایسا تھا تو پہلے بول دیتی پلک بولتی ہے ایسا بھی کیا کر دیا میں نے تو سنہ بولتی ہے میری اچھان نکل رہی ہے مجھے نہیں کاٹنا پیاس مجھے آسو آرے پلک ہسنے لگتی ہے اور سائٹ ہو جاتی ہے بولتی ہٹ آو میں کر دیتی ہوں باپا کی شیشنی کو پیاس کاٹنے سے ڈل لگتا ہے تو سنہ بولتی ہے نہیں میں کر لوں گی اور ایسا بولتی سپیٹ سپیٹ کاٹنے لگتی ہے تو تھوڑی سے اس کے ہاتھ پر لگ جاتی ہے ہوتی سکرٹ اور بلڈ آرنے لگتی ہے تو سنہ ایک دم بولتی ہے کٹ گیا کٹ گیا کٹ گیا کٹ گیا میرا ہاتھ کٹ گیا جو پلک بولتی ہے پلک بولتی ہے دکھاؤ اے انہ juga اس کے ہاتھ کو اپنے مو پر لے لیتی ہے سارے جا بلڈ آرہی ہوتے اس کو سکر کرنے لگتی ہے پلک کے ایسے اس کو سکرنے سے سنا ایک دم شوق میں آ جاتی ہے اور بس پلک کو دیکھتی رہتی ہے لگ شوق کر کے سنا کا حد اس کو بولتے ہیں تم سائٹ اٹھو میں کھانا بنا رہی ہے تم مت بناو میں بنا لوں گی تم ماری لمر پر کھانا ٹھیک ہے اب سائٹ میں بیٹھی رہو ایسے بول کے سنا کو سائٹ میں بٹھا دیتی ہے اور سارا کھانا بنا دیتی ہے اور سنا پتہ نہیں کیوں اس کے دل میں پلک کے لئے ایک عجیب سے فیلنگ سو رہی ہوتی سنا اندر سے اس فیلنگ سے لڑ رہی ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے مجھے اس سے تو مجھے دشمنی نکالنی ہے اس سے تو مجھے بدلہ لینا ہے انسل کرنا ہے اس سے آج میں خود کو روکیوں نہیں پا رہی ہوں اس کو ایسے دیکھنے سے اس کے پاس آنے سے مجھے کیوں یہ کچھ ہو رہا ہے اس سے سوچ کے پلک اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور پلک کا پورا کھانا بنانا ہو جاتا ہے تو پلک بولتی ہے چلے میڈم اب چلے تم پہلے فریش ہو جاؤں پھر میں بات میں فریش ہوتی ہوں ٹھیک ہے ایسے بول کہ وہ اپنے گروم کے طرف چلے جاتے ہیں اور سنا چلے جاتی ہے فریش ہونے تو پلک دم بور ہو رہی ہوتی ہے تو اپنے فون میں گھانا بچا کے ایک دو فون ڈانس کر رہی ہوتی ہے اور سنا نہ رہی ہوتی ہے تبھی سنا کا کال بچتا ہے بار بار تو پلک اس کو دیکھتی ہے اگنور کر دیتی ہے بولتی ہے سنا تو ہمارا کال بچ رہا ہے اور پھر سنا بولتی ہے میں آ کے اٹھا لوں گے رہنے دوں تو بار بار سنا کا کال بچتا ہے تو پلک اس چیز ہی ریٹیٹ ہو کے سنا کا کال اٹھا لیتی ہے اور سامنے سے سنا کا ایک فرینڈ ہوتا ہے سنا جیسے پیسے اٹھا لی ہوتی ہے لک جیسے ہی کال اٹھاتی ہے سامنے سے گزے میں سنا کی فرینڈ بولتا ہے سنا تمہاری پرابلم کیا ہے تم نے مجھے وان ویک میں پیسے لٹانے کے لئے بولا تھا ویک ہو گیا ہے اور اوپر سے تم میرا فون نہیں اٹھا رہی ہو تم خود کو سمجھتی کیا ہو امیر باپ کے بگڑی ہوئی ہے پیسے لے کے تم کو کیا لگ رہا ہے میرے پیسے لے کے تم اڑا دوگی اور میں کچھ نہیں بولوں گا دوستی اپنی جگہ ہوتی ہے پیسے اپنی جگہ ہوتی ہے ایسے بول کر سنا کو بہت سنانے لگتی ہے بٹ پلک یہ سب چیز سن رہی ہوتی ہے اور پلک کو یہ چیز سن کے بہت زیادہ برا لگتا ہے پلک بلتی ہے hi lo میں سنا نہیں اس کی فرینڈ بول رہی ہوں سامنے سے اس کا فرینڈ بولتے ہیں i'm sorry مجھے لگا سنا نے کال اٹھا ہے سنا کہاں ہے اس کو فون دے دیجئے گا پلک بلتی ہے سنا نہ آ رہی ہے اس کا فرینڈ بولتا ہے ٹھیک میں بات میں کال کرتا ہوں پلک بلتی ہے رکیے رکیے ایک منے رکیے کے سیکنڈ آپ سے سنا نے پیسے لیے تو اس کا فرینڈ بولتا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ ہم دونوں کی بیچ کی بات ہے آپ اس کو بولے گا میں روید بول رہا تھا کال کیا تھا اس کو ٹھیک ہے تو پلک بولتی ہے نہیں 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 رکیے رکیے سنہ نے آپ سے کتنے پیسے لیا تھے آپ پلیس بولیں گے میں پی کر دیتی ہو نا ویسے بھی سنہ نے مجھے پی کرنے کے لیے بولا تھا اس نے مجھے پیسے دے رکھیا بٹ میں ہی بھول گئی تھی آپ کو کتنے پیسے ہیں پلیس بولیں گے تو اب روید بولتا ہے سچ بول رہے ہیں آپ تو بولک بولتی ہے آرے ہاں ببا سچ بول رہی ہوں میں سنہ نے ایکچولی نا اس کو نا میٹنگ اس کی تھی تو اس نے نا مجھے پیسے دے دیتے بٹ مجھ سے نا آپ کا نمبر ہی گم گیا اسی لئے میں نے آپ کو اونلائن پیمنٹ نہیں کیا ایکچولی اس نے میرے کو اونلائن پیمنٹ کرنے کے لیے بولا تھا اور آپ کو پتا ہے نا سنہ نے یوں یوں جوب کر رہی ہے اسی لئے اس کو ٹائم نہیں ہوتا ایسے بول کے اس کے فرینڈ کا نمبر لے لیتا ہے اور اس کا فرینڈ بھی چیز سے گئی ہو جاتا ہے اور سنہ کا سارا کرج جو ہوتا ہے پلک دے دیتی ہے اپنے ایکاؤنٹ میں سے اور کال کار دیتی ہے یہ چیز سنہ کو پتا نہیں ہوتی ہے سنہ نہا کے آتی ہے تو پوچھتی ہے پلک سے کس کا کال تھا تو پلک بولتی ہے کسی نہیں تمہارے کسی فرینڈ کا فون تھا مس کر رہا تھا تم کو بہت بس اور کچھ نہیں ایسے بول کے سمائل کرنے لگتی ہے تو سنہ بولتی ہے ٹھیک ہے کون میرے کو میس کر گئی تنا اب تم فریش ہو جاؤ ٹھیک ہے تم بھی نہ لو اس کے بعد ہم دونوں مل کے فریکفرسٹ کرتے ہیں تو پلک بول ٹھیک ہے بول کے سمائل لے کے نہانے چلی جاتی ہے تبھی سنہ آتی ہے اپنے بال وال سہی کرتی ہے رائر کرتی ہے اور اکتب اپنا فون چیک کرنے لگتی ہے بولتی ہے کون مجھے مس کر رہا تھا یہ باگل پلک کیا بول رہی تھی اسے بلکہ خوشی خوشی اپنا فون چیک کرتی ہے تو دیکھتی ہے اس میں روہد کے دس مس کال ہوتے ہیں تو وہ یہ دیکھ کے کفر آ جاتی ہے پھر جیسے یہ کال لگتی ہے ایک کال اٹین ہوا ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ کفر آ جاتی ہے اس کو لگتا ہے روہد نے کہیں پلک کو کچھ بتاتا نہیں دیا ہوگا یہ سوچ کے ایک نمو توراں سے روہد کو کال پیک کرتا ہے سامنے سے روہد کال اٹھاتا ہے اب تو وہ بڑے ہی پیار سے سماری سنا سے بات کر رات کرتا ہے ہلو سنا تو سنا بولتی ہے ہاں روہد تم نے کال کیا تھا میں تمہاری پیسے بہت جلدی چکا دوں گی جیسے جیسے میری سالری آئے گی میں تمہاری پیسے بہت جلدی چکا دوں گی سچی پرومیس کرتی ہوں تو روہد بولتا ہے ارے سنا تم نے ابھی تو سارے پیسے چکا دیئے تم نے اپنے فرینڈ کو دیئے تھے نا پیسے اس نے میرے کوئی ٹرانجیکشن کر دیا تم کیوں گھبر آ رہی ہو اتنا اور ساری یار میں نے تم کو اتنا پریشان کیا ساری ویسے پھر میں کیا کرو یار میری بھی مجبوری تھی تم کو پتا ہے نا میں اکیلا رہتا ہوں رینڈ بھرنا تھا میں نے تجھے بتایا تھا تو سنا بولتی ہے میری فرینڈ نے سارے پیسے چکا دیا روہد بولتا ہے ارے ہاں تمہاری فرینڈ پلک اس نے تو ابھی سارے ٹرانجیکشن کر دیا مجھے تو سنا یہ سن کے ایک تم شوق ہو جاتی ہے اور ایک تم سوچنے لگتی ہے یہ لڑکی کیا ہے اس کو میں جو سمجھتی ہوں اس کا ہر پل ایک نیا روپ آتا ہے میرے سامنے میرے سارے جتنے فرینڈ تھے سب میرے پیسوں کے لئے فرینڈ تھے برٹیے لڑکی اس کو پیسے سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے کیا یہ سچ میں مجھے لائک کرتی ہے کیا ہے اس کا مجھے سچ میں سمجھ نہیں آرہا یہ اتنی اچھی تو نہیں ہو سکتی کیا اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے ایسے سوچ رہی ہوتی ہے تو سامنے سے روہد بولتا ہے ہلو سنا تو سنا کو بھی خوش آتا ہے بولتے ہیں ہاں روہد ہاں میں نے اس کو ٹرانجیکشن کے لئے بولا تھا بس یہی پوچھنے کے لئے کال گئی تھی تیر کو پاس پیسے پہنچ گئے نا درویت بولتا ہے ہاں تو سنا میں کال کار دیتی ہے اور پلک کے بارے میں سوچنے لگتی ہے بہت زیادہ تب یہ پلک میں نا کے آتی ہے اور ریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کے اپنے بھلڈ رائے کرنے لگتی ہے جیسے ہی پلک اپنے بھلڈ رائے کرتی ہے سنا اس کو دیکھ کے بس دیکھتی رہ جاتی ہے اس کے اڑتے ہوئے بھلڈ وہ پہلے سے ہی پلک کے بارے پر سوچ رہی ہوتی ہے اسی لئے شاید پلک اس کو یوں دیکھنا گیلے والوں میں سنا کو کچھ عجیب سا لگتا ہے سنا اپنے ہوش میں ہی نہیں ہوتی اور پلک کے طرف چلی جاتی ہے اور اس کی ہاتھ سے ڈرائر چھین کے تیرے سے اس کے بھلڈ رائر کرنے لگتی ہے اسی ہی اس کے بھلڈ رائر کرتی رہتی ہے اس کا بھلڈ جیسے سوک جاتا ہے کانگیلے کی وہ پیار سے ایک دم پیار پیار سے پلک کے بال بنانے لگتی ہے بال بناتے بناتے اس کے بال کو ایکسائٹ کر دیتی ہے تبھی اس کے نظر اس کے نیک پہ پڑھتی ہے وہ اچانک سنا کا ہاتھ خود ہی سے ہی پلک کے نیک پہ چڑھنے لگتا ہے اور اس پاس سے پلک کو بھی کچھ ہوتا ہے پلک ایک دم آکھیں بند کر لیتی ہے اور سنا ایک دم پلک کی کلوس آگے پلک کے نیک پہ ایک کس کر دی ہے تو پلک ایک دم سیہر جاتی ہے ایسے اور آنکھ کول کے بس سنا کو آئینے میں سے دیکھتی رہتی ہے تو سنا بھی پلک کو ایک دم دیوانوں کی طرح دیکھتی رہتی ہے ان دونوں کا ایسے ہی آئینے میں سے آئینے میں سے دونوں ایک دوسرے کو بس دیکھتی رہتے ہیں بینہ پل کے چھپ گئے تب ہی سنا گھٹنوں کے بل میٹ جاتی ہے اور پلک اپنے طرف کر دیتی ہے اور ایک دم اس کے کلوس آگے بولتی ہے کون ہو تم جس پلک کو میں جانتی ہوں وہ یا کون ہو تم بتاؤ مجھے ایک دم دھیرے سے پیاری سی وائس میں اس کو بول رہی ہوتی ہے تو پلک اس کو بولتی ہے وہی ہوں جو تم دیکھ رہی ہو تو سنا اس کے ایک دم کلوس آ رہی ہوتی ہے اور زیادہ کلوس اور بولتی ہے تم کو میں جتنا جانتی ہوں نا تم اس سے اور زیادہ میشٹریس لگتی ہو مجھے تو پلک بولتی ہے تو چاند لو نا مجھے اچھے طریقے سے میں نے روکا ہے کیا تم کو تو سنا اس کے اور زیادہ کلوس آ رہی ہوتی ہے ایک دم لپ کے کلوس آ جاتی ہے اور پلک کو ایک دیوانوں کے طرح دیکھ رہی ہوتی ہے دونوں کی ایک ٹک آئی کونٹیکٹ بنتی رہتی ہے دونوں ایک دوسری کو بس دیکھتے رہتے ہیں اور ایک دوسری کی کلوس آ رہے ہوتی ہے سو فرنس آج کے لئے اتنا ہی دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے سنا اور پلک کا پیار پروان چڑھتا ہے اور یہ سنا کے جو بدلے بدلے انداز ہے پلک کے لئے دیکھتے ہیں آگے اس کو کہاں لے جاتا ہے تو آگے کی سٹوری جاننے کے لئے بنے رہیے ہمارے چینل میں اگر آپ کو میری سٹوری اچھے لگ رہی ہے تو پلیس سٹوری کو کر دیجئے لائک شیئر ان کامنٹ اور پلیس یا چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولئے گا میں تو بولتے بولتے تھک جاتیوں مٹ آپ لوگ اتنے مورے ہونا چینل کو سسکرائب بھی نہیں کرتے آئی ہیٹی ہو جاؤ آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اگر آپ کی مرضی ہو تب بھی تو پلیس چینل کو سسکرائب کر دینا اور سامنے جو چھوٹو زمیل آئیکن ہے اس کو ویپریس کر دینا اور اب تک کے لئے ڈاڈا